موسیقی نماز سے فارغ ہو کر سلطان ایوبی قرون حماد کی طرف روانہ ہو گئے راستے میں انہیں باری باری چار قاسد ملے اور زبانی پیغام دیئے یہ دیکھ بھال کی پارٹیوں کے قاسد تھے جہرن، حلب اور موسیقی مشترکہ فوجوں کی نقل و حرکت اور سرگرمیوں کی خبریں لارہے تھے یہ سلسلہ دن رات سلتا رہتا تھا سلطان ایوبی نے قاسدوں کو رخصت کر دیا ان کے ساتھ سالار شمس الدین تھا اس کے بھائی سالار شاد بخت کو انہوں نے کسی آر طرف متعین کر دیا تھا دشمن کے مطالق جو خبریں مل رہی ہیں ان کے مطالق آپ کا کیا خیال ہے شمس الدین نے پوچھا کیا ہم اتنی تھوڑی سے فوج سے اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کر سکیں گے میرے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں کہ دشمن کتنا لشکر لائے اور میرے پاس کیا ہے سلطان سلہ دین ایوبی نے جواب دیا میں پریشان اس پر ہوں کہ دشمن حملہ کیوں نہیں کرتا میرے ان مسلمان بھائیوں کے پاس سلیبی جاسوس ہیں کیا سلیبی اتنے اناڑی ہو گئے ہیں کہ انہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ مثل سے میری کمک آ رہی ہے اور میں کمک کے بغیر لڑنا ہی سکتا اگر دشمن سرگرم ہوتا تو میرے تمام مسئلے حال ہو جاتے دشمن کا یوں آ کے بیٹھ جانا اور مجھے اتنا وقت دے دینا کہ میں کمک حاصل کرلوں اسے ٹکانے بھی لگا لوں تمام طرف آج کے گھوڑوں کو پانی پلا کر پانی کا زخیرہ بھی کرلوں میرے لیے پریشان کھن ہے مجھے خدشہ ہے کہ دشمن کوئی ایسی چال چلے گا جو کبھی میرے دماغ میں نہیں آئی یہ لوگ کھیل تماشے کے لیے تو نہیں آئے جہاں تک میں ان لوگوں کو جانتا ہوں شمس الدین نے کہا ان کے پیش نظر کوئی ایسی چال نہیں مجھے اپنے اللہ پر بھروسہ ہے خدا نے ان کے دماغوں پر مہر سبت کر دی ہے کیونکہ وہ باطل کے انگیخت اور مدد سے حق کے خلاف لڑنے آئے ہیں ان کی آنکھوں پر پٹی بندی ہوئی ہے میں کسی گہری اور خطرناک چال کا خدشہ محسوس نہیں کر رہا شمس بھائی سلطان ایوبی نے کہا مجھے بھی اللہ پر ہی بروسہ ہے لیکن میں جذبات اور فلسفے کی بجائے حقیقت کو دیکھا کرتا ہوں حق پر باطل نے بھی کئی بار فتح پائی ہے کیونکہ حق والے اللہ کے بروسے سے ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھ گئے تھے حق خون اور جان کی قربانی مانگتا ہے اگر ہم یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں تو حق کی فتح ہوگی باطل میں جو قوت ہے اس کا مقابلہ ہمیں میدان میں کرنا ہے ہمیں حقائق پر نظر رکھنی شاہیے اپنی پوری صلاحیتیں اور جسم کی تمام تر طاقت استعمال کرنی ہے اس کے بعد نتائج اللہ پر چھوڑ دو اپنے آپ کو قش فہمیوں میں مبتلا نہ کرو وہ گھوڑے سے اترے سالار شمس الدین دو اور مشیر اور محافظ جو ان کے ساتھ تھے گھوڑوں سے اترے سلطان ایوبی شمس الدین اور دونوں مشیروں کو ایک بلند چٹان پر لے گئے ان کے سامنے چٹانوں میں گھیرا ہوا وسی میدان تھا جو سینگوں کی شکل کی چٹانوں سے آگے پھیلتا چلا گیا تھا اس طرف جہاں سلطان ایوبی کھڑے تھے دو چٹانے آگے پیچھے تھی ان کے درمیان وادی یا گلی تھی جو میدان میں کلتی تھی یہ گھوم پھر کر اس طرف باہر نکل جاتی تھی میدان میں چٹانوں کے ساتھ ساتھ سینگڑوں چھوٹے بڑے خیمے کھڑے تھے ایک طرف اسفاج کے گھوڑے بندے تھے جو خیموں میں تھی سپاہی گھوم پھر رہے تھے کچھ ایسے بھی تھے جو دھوپ میں لیٹے یا سوئے ہوئے تھے انہیں دیکھ کر معلوم ہوتا تھا کہ جیسے انہیں معلوم ہی نہیں کہ ان پر ایک بات بڑا لشکر کسی بھی وقت حملہ کرنے کے لیے ان کے سر پر بیٹھا ہے اگر وہ جنگی تیاری میں ہوتے تو ان کے خیمے کھڑے رہنے کی بجائے لپیٹے ہوئے کہیں اور رکے ہوئے ہوتے اور ان کے گھوڑوں پر زینے کسی ہوئی ہوتی ان دستوں کے سالاروں اور کمانڈروں کو جو میں نے ہدایات دی ہیں وہ تم تینوں ایک بار پھر سن لو سلطان ایوبی نے کہا ہو سکتا ہے میں تم سے پہلے مارا چاہوں اور جنگ شروع ہوتے ہی مارا چاہوں میرے بعد میدان کی ذمہ داریاں تم سنبھالوگے میں نے انہیں بتایا ہے کہ خیمے لگے رہنے دو گھوڑے زینوں کے بغیر بندے رہنے دو فراغت کی حالت میں گھومو پھرو اور الہر ادھر بیٹھے اور لیٹے رہو لیکن خیموں میں اپنے ہتھیار اور گھوڑوں کی زینے تیار رکھو دشمن کے جاسوس تمہیں دیکھ رہے ہیں انہیں یہ تاثر دو کہ تمہیں دشمن کی کچھ خبر نہیں جب دشمن کا لشکر آئے تو گبرہت کا مظاہرہ کرو ہتھیار اٹھالو خیمیں پھر بھی کھڑے رہنے دینا آگے بڑھ کر مقابلہ نہ کرنا دشمن اوپر چڑھائے تو لڑتے ہوئے اتنی تیزی سے پیچھے ہٹنا کہ دشمن کے حملہ وردستے تمہارے ساتھ ہی ان چٹانوں کے گہرے میں آ جائیں دشمن کو پسپائی کا تاثر دو سلطان یوی نے دو متوازی چٹانوں کے درمیان گلی کی طرف اشارہ کر کے کہا میں نے ان دستوں کو بتا دیا ہے کہ اس گلی میں آ کر پیچھے کو نکل جائیں انہیں جہاں اکٹا ہونا ہے وہ جگہ بھی انہیں بتا دیئے انہوں نے وہ جگہ اپنے رفیقوں کو بتا کر کہا ان دستوں کو دشمن کے عقب میں جانا ہوگا ان چٹانوں پر میں نے دشمن کے استقبال کا جو بندہ بست کر رکھا ہے وہ تمہیں معلوم ہے یاد رکھو میرے دوستو ہمیں یہاں کوئی اور علاقہ کوئی قلعہ فتح نہیں کرنا ہمیں دشمن کو بے بس اور بیکار کرنا ہے تاکہ وہ ہمارے راستے سے ہٹ جائے مجھے اپنے مسلمان بھائیوں کو دشمن کہتے ہوئے شرم آتی ہے مگر حالات کا تقاضی یہی ہے میں انہیں حلاق نہیں کرنا شاہتا میں نے حکام جاری کر دیا ہیں کہ زیادہ سے زیادہ افراد کو زندہ پکڑو اور جنگی قیدی بناو میں انہیں تلوار سے زیر کر کے اخلاق سے ذہن نشین کراؤں گا کہ تم مسلمان سپاہی ہو اور تمہارے بادشاہ تمہارے مذہب کے دشمن کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں کسی قوم کو مارنا ہو تو اس میں خانہ جنگی کرا دو سالار شمس الدین نے کہا سلیبیوں نے کامیابی سے یہ حربہ استعمال کیا ہے مسلمان قوم کی مثال بارود کسی ہے سلطان ایوبی نے کہا یہ قوم جذباتی ہوتی چلی جا رہی ہے بارود کے اس دیر میں کہیں سے بھی چنگاریان گرے یہ دماغے سے پڑ جاتا ہے یہ چنگاری مسجد کے ایمان سے ملے یا عیش پرست حکمران سے یا دشمن ہمارے ہی بھائیوں کے ہاتھوں یہ چنگاری پھینکے جذبات بارود کی طرح پڑتے ہیں اگر قوم کی یہ کمزوری جڑ پکڑ گئی تو قوم کا اللہ ہی حافظ ہے قوم اگر زندہ رہی تو کفار اسے دھڑوں میں تقسیم کر کے لڑاتے رہیں گے اور قوم کے سربراہ حکمرانی کے نشے اور لالچ میں آپس میں لڑتے رہیں گے یہ جو تین فوجیں اپنی ہی قوم کے خلاف یلغار کر کے آئی ہیں ان کے سربراہ اکٹھے ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے دشمن ہیں وہ ایک دوسرے کو دھوکہ فریب دے کر سلطنت اسلامیوں کے بادشاہ بننا چاہتے ہیں میں ان لوگوں کے دماغوں سے بادشاہی کا کیڑا نکال کر قوم کو راہ راست پر لانے کی فکر میں ہوں میرے پیش نظر اسلام کا تحفظ اور فروغ ہے قرون حمد سے تھوڑی ہی دور اور ان کا قلعہ دار گم بشتگین جس نے خود مختاری کا اعلان کر دیا تھا سلطان ایوبی شلیبیوں کا شکست دے سکتا ہے وہ جب تمہارے سامنے آئے گا تو لومڑی کی ساری چالیں بھول جائے گا وہ ہم میں سے نہیں وہ کرد ہے تم پکے مسلمان ہو دیندار اور پرہیزکار ہو وہ صرف نام کا مسلمان ہے مکار اور آیار ہے وہ یہاں اپنی سلطنت قائم کر کے اس کا بادشاہ بننے کی کوشش میں ہے میں تمہیں اس کی جنگی کیفیت بھی بتا دیتا ہوں اس کے پاس فوج بہت تھوڑی ہے وہ پہاڑیوں میں گرا بیٹھا ہے تھوڑی دیر پہلے جاسوسوں نے مجھے اطلاع دیئے کہ اس کی فوج خیموں میں آرام کر رہی ہے اور اس کے گھوڑے بھی تیاری کے حالت میں نہیں اس کی وجوہات دو ہو سکتی ہیں ایک یہ کہ اسے یقین ہے کہ اسے ہم شکست نہیں دے سکتے دوسری یہ کہ اسے یہ خوش فہمی بھی ہو سکتی ہے کہ ہم اس پر حملہ نہیں کریں گے وہ شاید صلاح کے لیے ہمارے پاس سیلچی بھی بھیجے گا اب ہم اس کے ساتھ کوئی صلاح یا سمجھوتا نہیں کریں گے وہ اب ہمارا قیدی ہے اگر زندہ ہمارے ہاتھ نہ آیا تو میں تمہیں اس کی لاش دکھاؤں گا اپنے سپاہیوں سے کہہ دو کہ سلاح الدین ایوبی امام مہدی یا پیغمبر نہیں اور اس کی فوج میں کوئی جن بھوت نہیں ہم اس کی فوج کو بے خبری میں جا پکڑیں گے اپنے سامین کو اشتیال دلا کر اور ان کا حوصلہ بڑھا کر اس نے انہیں رخصت کر دیا اور اپنے ان خیموں میں چلا گیا جنہوں نے جنگل میں منگل بنا رکھا تھا اس کا اپنا خیمہ بہت بڑا تھا جس کے اندر قالین بچے ہوئے تھے اور بے شکیمت پلنگ تھا شراب کی شراحی اور نہایت دلکش پیالے رکھے تھے اندر سے خیمہ کسی محل کا کمرہ معلوم ہوتا تھا اس کے اردگرد کئی اور خیمے تھے جو فوجی خیموں سے بہت مختلف اور خوبصورت تھے ان میں حرم کی لڑکیاں اور ناشنے گانے والیاں رہتی تھی خیموں سے دور دور بہردار کھڑے تھے گمگشتگین کے خیمے کے باہر نو آدمی اس کے انتظار میں کھڑے تھے انہیں دیکھ کر گمگشتگین تیز چل پڑا اور قریب جا کر انہیں اندر چلنے کو کہا اندر جاتے ہی لڑکیوں کی ایک قطار ہاتھوں میں تشتریاں اٹھائے خیمے میں داخل ہوئی کھانا چندیا گیا اور شراب کی سراحیاں بھی آ گئیں گمگشتگین ان نو آدمیوں کے ساتھ کھانے پر بیٹھ گیا یہ نو آدمی کھانے پر ٹوٹ پڑے انہوں نے بھنے ہوئے گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے ہاتھوں میں لے کر مرتار خور درندوں کی طرح کھانے شروع کر دئیے ساتھ ساتھ وہ شراب پانی کی طرح پی رہے تھے ان کی آنکھیں لال سرخ تھیں جن سے وہ وحشی اور خونخار لگتے تھے تین چار خوبصورت لڑکیاں ان کے پیالے شراب سے بھرتی جا رہی تھیں اور یہ وحشی کبھی کسی لڑکی کے بکھرے ہوئے بالوں پر ہاتھ پیرتے کبھی ان کے اریاں بازوں کو پکڑ کر ان پر اپنے گال رگڑتے کھانا اور شیڑخانی چلتی رہی گمگشتگین ان کی حرکتیں اور کھانے کا انداز دیکھ کر مسکراتا رہا مگر اس کی مسکرہ ہٹ بتاتی تھی کہ وہ زبردستی مسکرہ رہا ہے اور اسے یہ لوگ بالکل پسند نہیں کانے پینے سے فارغ ہو کر گمگشتگین نے لڑکیوں کو باہر بھیج دیا اور ان نو آدمیوں کے ساتھ کچھ تیر گبشپ لگا کر کہا اب وقت آ گیا ہے کہ میں تمہیں صلاح الدین کی طرف رخصت کروں اب کے وار خالی نہیں جانا شاہیے اگر آپ ہمیں روک نہ لے تو اب تک آپ یہ خوشخبری سن چکے ہوتے کہ صلاح الدین ایوبی قدل ہو گیا ہے اور قاتل معلوم نہیں کون تھے ایک آدمی نے کہا یہ حسن بن سباہ کے وہی نو فدائی تھے جنہیں ان کے مرشد شیخ سنان نے ٹریپولی سے سلطان ایوبی کے قتل کے لیے بھیجا تھا یہ منتخب افراد تھے جو وظاہر انسان تھے لیکن خاصلت کے درندے تھے انہوں نے اپنے اپنے دائیں ہاتھ کی درمیانی انگلی سے خون کے دس دس قطرے نکال کر مقدس پیالے میں گرائے ان پر شراب اور حشیز ڈالی اور تینوں چیزیں ملا کر پھر ہر ایک نے ایک ایک گھونٹ پیا اور اپنے مخصوص الفاظ میں حلف اٹھایا کہ وہ سلطان ایوبی کو قتل کریں گے یا زندہ نہیں رہیں گے شیخ سنان نے انہیں تارک الدنیا صوفیوں کے لباس میں ہاتھوں میں تسبیعیں اور گلے میں قرآن لٹکا کر اس ہدایت کے ساتھ روانہ کیا تھا کہ وہ سلطان ایوبی تک رسائی حاصل کریں اور اس کے سامنے یہ مسئلہ رکھیں کہ مسلمان کو مسلمان کے خلاف نہیں لڑنا شاہیے اور وہ سالس بن کر طریقہ اچھا سوچا تھا سلطان ایوبی مذہبی پیشواؤں کو احترام سے اپنے پاس بٹھانے اور ان کی بات توجہ سے سننے کے عادی تھے ان کی دوسری کمزوری یہ تھی کہ وہ چاہتے ہی یہی تھے کہ کوئی درمیان میں آ کر مخالفین کے ساتھ ان کا سمجھوتا کرا دے تاکہ مسلمان مسلمان کے ہاتھوں قتل نہ ہو ورنہ سلیبیوں کا جنگی تیاریوں کا اور حملے کر کے بہت بڑی کامیابی حاصل کرنے کا موقع مل جائے گا انہوں نے حلب وغیرہ میں اپنے الچی بھیجے بھی تھے جو توہین آمیز جواب لائے تھے اب ناؤصوفی منش چوہوں میں خنجر اور تلواریں چھپائے ان کی خواہش پوری کرنے کا دھوکہ لے کر آ رہے تھے وہ انہیں آسانی سے قتل کر سکتے تھے ٹریپالی سے وہ روانہ ہوئے اور ہرن پہنچے تھے گمگشتگین کو اس کے سلیبی مشیروں نے بتایا تھا کہ یہ سلطان ایوبی کو قتل کرنے جا رہے ہیں اس نے ان سے قتل کا طریقہ سنا تو اسے مسترد کر کے انہیں اپنے پاس شاہی مہمانوں کی حیثیت سے روک لیا اور سلیبی مشیروں سے کہا تھا کہ وہ سلطان ایوبی پر حملہ کرنے جا رہا ہے ان نو فدائیوں کو وہ اپنے ساتھ لے جائے گا اور موظم موقع پر اور کسی بہتر طریقے سے سلطان ایوبی کو قتل کرائے گا چنانچہ وہ انہیں اپنے ساتھ معاذ پر لے آیا تھا اب گمگشتگین نے میدان جنگ میں ان کے لیے موقع پیدا کر لیا اور ان کا بحروب بھی تیار کر لیا تھا اس نے کھانے سے فارغ ہو کر انہیں کہا آج میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں نے سلطان ایوبی کے قتل کا کیا طریقہ سوچا ہے تم نے صوفیوں کا جو روپ دھارا ہے وہ شک پیدا کر سکتا ہے ایوبی کی نظر بڑی گہری ہے اس پر پہلے چار پانچ قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں وہ اور زیادہ محتاط ہو گیا ہے اس کے ساتھ دو بڑے ہی تجربہ کار سراغ رسائیں ایک علی بن سفیان اور دوسرا حسن بن عبداللہ وہ ایک نظر میں انسان کو بھاپ لیتے ہیں ہماری جاسوسوں کے اطلاع کے مطابق اس وقت حسن بن عبداللہ اس کے ساتھ ہے اور علی بن سفیان قاہرہ میں ہے سلاہ الدین ایوبی سے کوئی اجنبی ملنے جاتا ہے تو دو دن سالار اور حسن بن عبداللہ اس کی بڑی گہری شانبین کرتے ہیں انہیں شک ہو تو اس کی تلاشی بھی لیتے ہیں ایوبی یا حسن بن عبداللہ کو یہ خیال آسکتا ہے کہ یہ چپکلش تو کئی مہینوں سے چل رہی ہے تمہیں سلاہ نامے کا خیال آج کیسے آیا ہے ایوبی یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ تم کہاں کے مذہبی پیشوا ہو اور کوئی ایسا سوال پوچھ سکتا ہے جس کا تم لوگ جواب نہ دے سکو یا ایسا جواب دو جو تمہیں بے نقاب کر دے وہ خود عالم ہے مذہب اور تاریخ کا اس کا گہرا مطالعہ ہے اس کے علاوہ تمہارے چہروں پر داڑیوں کے سوا صوفیوں والی کوئی نشانی نظر نہیں آتی تم میں سے چار کی داڑیاں بھی چھوٹی ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ ایک مہینے سے بڑھائی گئی ہیں تمہاری آنکھوں میں ہشیش اور شراب کا نشہ چڑھا ہوا ہے مجھے ان چیزوں پر پاکیزگی کا شائبہ تک نظر نہیں آتا ان نو میں سے کسی نے بھی برا نہ مانا ان کے سرغنہ نے کہا مجھے آپ کی ہر ایک بات سے اتفاق ہے اگر صلاح الدین ایوبی نے ہمیں صوفی یا امام سمجھ کر عزت سے اپنے خیمے میں بٹھا لیا اور کچھ کھانے پینے کے لیے ہمارے آگے رکھ دیا تو میرے یہ دوست ٹوٹ پڑیں گے ہم میں سے کسی کو بھی علم نہیں کہ امام اور خطیب کھاتے کس طرح ہیں آپ نے کیا طریقہ سوچائے نہایت سہل اور بے خطر گمگشتگین نے کہا میں تمہیں صلاح الدین ایوبی کے رضاکار محافظ بنا کر قرونِ حماد پیج رہا ہوں اس کے محافظ گہری چانبین کے بعد منتخب کیا جاتے ہیں ان کے خاندانوں کے بھی جانج پڑتال ہوتی ہے اس لیے یہ ناممکن ہے کہ تم جاتے ہی اس کے محافظ دستے میں شامل ہو جاؤ گے میں نے ایک طریقہ سوچا ہے جو مجھے امید ہے کامیاب ہوگا جاسوسوں نے بتایا ہے کہ دمشق کے لوگوں میں ہمارے خلاف اور صلاح الدین کے حق میں اتنا جوش اور جذبہ پایا جاتا ہے کہ وہ رضاکارانہ طور پر محاذ پر آ رہے ہیں وہاں جسے دیکھو تیغزنی اور تیتندازی کی مشق کر رہا ہے مجھے معلوم ہوا ہے کہ ایوبی ان رضاکاروں کو بقاعدہ فوج میں تو نہیں رکھتا دوسرے کاموں میں رکھ لیتا ہے میں اس فضا سے فائدہ اٹھا رہا ہوں اس نے الگ رکھا ہوا لکڑی کا ایک باکس کھولا اس میں کپڑے تھے اس نے فیدائیوں سے کہا تم سب یہ لباس پہن کر صلاح الدین ایوبی کے پاس جاؤ گے یہ اس کے محافظ دستے کا مخصوص لباس ہے تم میں سے ایک آدمی کے ہاتھ میں ایوبی کا جھنڈا ہوگا باقی آٹھ کی برچیوں کے ساتھ اس کی فوج کی جھنڈیاں ہوں گی تم سیدھے ایوبی کے پاس جاؤ گے تمہیں روک لیا جائے گا اس تک پہنچنے نہیں دیا جائے گا تم جوش اور جذبات سے کہنا کہ ہم رضاکار ہیں اور دمشق سے سلطان صلاح الدین ایوبی کی حفاظت کے لیے آئے ہیں یہ بھی کہنا کہ ہم نے بڑی محبت سے محافظ دستے کا لباس سلوایا اور دل میں سلطان کی عقیدت لے کر آئے ہیں ہمیں سلطان کے اردگرد پہرے پر لگایا جائے یا ہمیں جانباز دستے میں شامل کیا جائے ہم واپس نہیں جائیں گے تمہیں صلاح الدین تک جانے نہیں دیں گے تم زد کرنا اور کہنا کہ ہم اتنی دور سے عقیدت اور جذبات سے آئے ہیں ہم سلطان سے ملے بغیر واپس نہیں جائیں گے میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ وہ جذبے کی بہت قدر کرتا ہے تم سے ملے گا ضرور برچیاں تمہارے ہاتھ میں ہوں گی اگر وہ باہر ہوا تو گھوڑوں سے اترنا نہیں قریب جا کر گھوڑوں کو ایڑ لگا دینا اور اس کا جسم برچیاں سے چھلنی کر کے نکلنے کی کوشش کرنا تم سب نے جان کی بازی لگانے کا حلف اٹھایا ہے لیکن مجھے امید ہے تم سب نکل آوگے مجھے امید ہے